اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ جللہ آپ کے امان و سہت کی بہتوین حالت میں رکھیں Welcome to another video آج کی یہ ویڈیو ہے وہ بہت سپیشل ہونے والی ہے اس حوالے سے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مکہ میں خوال سیل مارکٹ آپ کو کہاں پہ ملے گی خجوروں کی ویجیٹیبلز کی فروٹ کی اس کے علاوہ فش مارکٹ اور دالیں مرچیں وغیرہ جو آپ کے کچھن سپائسیز ہیں ان کی آپ کو ہل سیل مارکٹ کہاں پہ ملے گی تو فیل حال ابھی میں جا رہی ہوں خجور مارکٹ میں آپ کو اس کا وزٹ کرواؤں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو میں کی خجور کی قولٹی بھی دکھاؤں گی اس کے ریڈ بھی دکھاؤں گی سارا کچھ بتاؤں گی تو ابھی ہم جاتے ہیں ہم آن سے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بھر لائکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے تو جی چلتے ہیں جو یہ مارکٹ ہے یہ حرم کے قریبی ہے اگر آپ نے خجوریں وغیرہ لینی ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں کیونکہ حرم میں آپ کو مہنگی خجور ملے گی تو یہاں پہ آپ کو خجور بھی سستی ملے گی اور آپ کو اچھے قوالیٹی کی بھی ملے گی آپ حرم سے کسی کو بھی کہیں کہ ٹیکسی والے کو کہیں کہ میں نے جانا ہے خجور مارکٹ جانا ہے تو وہ آپ سے کوئی دس پندرہ ریال لے گا اور آپ کو یہاں پہ لے آئے گا تو مہنگی خجور لینے کی نسبت آپ یہاں پہ آج ہیں وہ دس پندرہ ریال لگا کے آپ کو یہ زیادہ بیٹر ہے آپ دیکھ کے اچھی طرح سستی خجور لے سکتے ہیں یہ ہم پہنچ چکے ہیں میں اس کی جو لکیشن ہے وہ آپ سے ڈسکرپشن باکس میں شیئر بھی کر دوں گی اگر آپ کو چاہیے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو ہم پہنچ گیا اور ہم اندر جاتے ہیں میں آپ کو سارا کچھ رکھاتے ہوں پھر یہ تجور جسنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر سٹالز لگے میں آپ کو یہ پیکنگ والی بھی ملے گی اور یہ آپ کو کھلی بھی ملے گی تو آپ کوشش کریں کہ پیکنگ والی نہ لیں آپ کی لوگوں کے حساب سے کھلی والی لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ترہ کی خجور پڑی ہوئی ہے تو اگر آپ یہ پیکنگ والی لیں گے انہوں نے اپنے ساب سے پیکنگ کی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے کافی ساری اوپر اوپر اچھی ہوتی ہے اور نیچے جو ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ کھولی اپنی مرضی سے اپنی جیسی پیک کروانا چاہیں جیسی خجور لینا چاہیں ویسی پیک کروائیں اس طرح آپ کو یہ بادامو والی اور تلو والی خجور بھی مل جائے گی چھوٹی پیکنگ میں بھی ہے بھری پیکنگ میں بھی ہے اور یہ اس طرح والی خجور بھی مل جائے گی بغیر گھٹوی کے خجور ہے تو میں آپ کو آگے ساری جو ہے اس کو وزید کرواتے ہوں بھری مبرون چاہیے مبرون ہے یہ بھلا یہ دیکھیں یہ خجور بھی لگی ہوئی ہے اور اس کی قیمت بھی لگی ہوئی ہے یہ بانی خجور 25 کی ہے یہ دیکھیں اجوہ خجور 40 کی کیلو ہے امبر جو ہے 35 کی کیلو ہے مبرون یہاں پہ 20 کی مل رہی ہے پیچھے ہمیں 35 کی تھی اور یہ والی مبرون ہے بھی نہیں آئے والی تو ہے بھی نہیں اور یہاں پہ مجدول یہ بھی 35 کی ہے تو ہم پوچھتے ہیں یہاں پہ ریٹ یہ ہے سکری یہ سکری سوکی خجور ہے یہ چالیس کا ڈببا 3,5 کلو ہوتی ہے اچھا جی یہ چالیس کا ڈببا ہے یہ 3,5 کلو کا ہے یہ دیکھیں اس کے پر پرائس کا ایک بھی لگا ہوا ہے مبرون ہے نہیں ہے کسے کے پاس مبرون ہے یہاں لوگو جولے نہیں وہ ان کے پاس ہی نہیں ہے کتنے کا کتنے کا کم نہیں ہوگا مبرون ہے ہم نے دو کلو کلمی لی ہے دو کلو مشروط اور تین کلو مبرون اور بارگیننگ کر کے ہمیں تو رسسی مل گئی ہے کلو کلو کے ہم راکٹ بن وہا رہے ہیں ای گئی ہے کلو سے مجھے آئدہ کلنی لئے کہ کلبے ڈبلے بانے Seb sera دیکھ باکی دیکھ دیکھ باکی وہ پیس سوبر یہ کتنے کا 20 ریال 20 ریال یہ 25 ریال 25 ریال یہ کتنے کا 23 ریال یہ 20 ریال یہ سگائی اور یہ والے 20 ریال یہ کتنے کا 15 ریال اچھا یہ مزدور 17 ریال بس یہ جو چھوڑا 20 ریال اور یہ والے دس ریال یہ پیسٹ ہے اور یہ والے یہ والے کتنے کا ہم نے اس والی شاپ سے لی ہے اور اس میں ہمیں کافی ریزنیبل پرائس میں خجور دے دی ہے اگر آپ نے لینی ہے تو یہ جو خجور مارکٹ ہے یہ جو ہے اس کی لوکیشن میں شیئر کر دوں گے آپ آکے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ازرلی مل جائے گی تو یہ آپ اس کا سکرین شورٹ لے لے یہ والی شاپ نمبر ہے اور یہ والے بھائیاں اور یہ خجور پڑیاں ساری اور یہ والی پیکنگ ہے یہ آپ کو تیسری حال میں تین ساڑھے تین کلو مل جائے گی اگر آپ نے ہرم مکرہ میں باندنی ہے تو آپ یہ والی خجور لے سکتے ہیں سیکھیں یہاں پر آپ کو اس رنگی خوری چیزیں بھی مل جائیں گی ڈائفورس وگرہ بھی مل جائیں گے اور یہ بادام کوٹنگ ہوئی ہو یہ اور خجور کی اور اس کے پر چوکلیٹ کی اور اس طرح یہ باقی کی چوکلیٹ پھر مل جائیں گی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو گیا جو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں خجور مارکی کے بارے میں بس اتنا ہی ہمیں دے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ